دوستی وہ جو آپ کی ذوات کو سمجھے ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مزاق لگتی ہے وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مزاق بھی غلطی بن جاتا ہے کس کس کو راضی کروگے بس ایک رب پورا جی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے محبت کو دوسروں کی ذات میں تلاس کرنے والوں کو محبت نہیں ملتی اس لیے ہمیسا محبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے محبت کو اپنی ذات کے اندر تلاس کرو جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو قندہ دینا سواب سمجھتے ہیں اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارہ دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگے آسان ہو جائے جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے اس کو ہو گیا ہے انسان بہت کچھ صحتہ ہے لیکن جب تب دوسروں سے پیار کرنا دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں صحتہ تو سمجھو کچھ نہیں صحتہ پسند اور محبت ایک گزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے گزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے تور کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو یہ پسند ہے اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے پریشانی آزمائی سے یا سجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائی سے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سجا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جو مسیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائی سے اور جو مسیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سجا ہے خوبصورت بات ایک بجرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کرنے کے لیے بہترین دین کون سا ہے بجرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں فرمایا تو فق زندگی کے ہر دین کو آخری دین سنجھو اللہ نظر کیوں نہیں آتا ایک یہودے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم سورج کو غور سے دیکھو اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تم سورج بنانے والوں کو کیسے دیکھ سکو گے عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توضع دیجئے کامے کی چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر ماف نہیں ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت کا اصل حق دار تمہارا رب ہے تم بس اس کے آگے جھکو وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا اگر کچھرہ دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں جو عالی ضرور ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مایوس ہونے والے سخص پر تعازل ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت مزود ہے انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت بھی پہلی نسانی ہوتی ہے اے اللہ سخاوت والا رزق آجزی والی عبادت بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما آمین اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو محبند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرجی ہے لیکن پوچس کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخبص ہو کے چلیں دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو وہ سخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راجی رہتے ہیں جراسہ کچھ بول دو اب بھی پچھلی یاد کروا دیتے ہیں بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پرتی ہے دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کی بچے ڈاکٹر کو لانے وقین کو نہیں نیکی چھوٹی ہویا بڑی اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے ایک بات ہمیسہ یاد رکھنا رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو وہ غلطی کسی کی بھی ہو ہارتے دونوں ہیں رشتوں ناتوں کی فکر کرما چھوڑ دیں جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا یہ ایک کروا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہون میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں غلط بات پہ غصہ آنا سرافت کی نسانی ہے مگر اسی غصے کو پی جانا مومن کی نسانی ہے اچھا سوچے اور اچھا بولے کیونکہ بدغمانی اور بدجوانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو جوال میں بدل دیتے ہیں جب ہم اپنے اندر سے درد وہ ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے کچھ لوگ سے نفرت نہیں ہوتی بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مسکل ہو جاتا ہے کہیں تمہارا ایک آنٹ آخرت کے آمان سے خالی تو نہیں ہے کیا تمہارے ایک آنٹ میں سجدے ہیں ایمان ہیں صدقہ ہے اخلاق ہے اخلاص ہے تبلیغ ہے انسانیت کا احساس اور اخلاق ہے روزیں ہیں سوچئے گا جرور آپ آخرت کے لحاج سے کس پوزیسن پر ہیں اگر دعائیں بے فائدہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے اس لئے صبح سام کی دعائوں کا بھی احتمام کرو اور ہر مسکل میں ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے جرہ گور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لئے کتنی دولت جمع کی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو اس زندگی کو خوب جیو اور بڑی بھیلیری سے حالات تا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ایک فتح بننا ہے الوام لگتے رہتے ہیں بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے لوگوں کو نہیں لوگوں کی غالیاں بد تمیزیاں بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیس کرو گے یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لوگے اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مقدر میں ہوگا وہ ملکے رہے گا ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر خود کو کم تر نہ سمجھیں یہ تو خدا کی تقسیم ہے آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے آپ کتنے بھی دولت مند سہرت یافتہ بن جائیں پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے نزات صرف اسلام میں ہیں جس سے آپ کو زنت ملے گی جہاں ہر خوصی ہوگی نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے کیونکہ عزت زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لئے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے زندگی میں جو لوگ کوسس نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی لوگ تجھے اپنی فائدے کیلئے چاہتے ہیں ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کیلئے چاہتا ہے جو خوص میں ہیں وہ کبھی تقبب نہیں کرتے فیران کے غر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورس یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں سر کی انتہا ہوگی وہیں سے سر کی ابتدا ہوگی